موسیقی فریز حالیلویہ مسیح اسو میں آپ سب کی سلامتی ہو خدا ان کے خادم ریون سیمسن گل کا سلام آپ سبوں تک پہنچیں اور نئے سال کی خوشیاں آپ سبوں کو کسرت سے مبارک ہوں اور خدا ان کا شکر ہے کہ ہمارا خدا ہماری زندگی کے اندر روز بروز ایک نیا دن عطا فرما دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اور زمین پر رہتے ہوئے جتنے بھی آیام گزارتے ہیں ان تمام آیام کو خداون کے فضل کے وسیلہ سے گزار سکیں آج خداون نے ہمیں موقع بخشا کہ ہم اس کے حضور میں آ سکیں اور اس کے نام کو عزت و جلال دے سکیں میں شکر گزار ہوں اپنے زندہ خداون خدا کا جس نے یہ موقع بخشا کہ آج ہم اپنے خدا کے نام کو عزت و جلال دے سکیں اور شکر گزار ہوں نیشنل نیوز کا ان کی ساری ٹیم کا جو یہ کاوش کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمارے گھرانوں تک پہنچ سکے میرے عزیزوں ہمارا آج کا ٹاپک ہے اپنے گناہوں سے پھر جانا یا اپنے گناہوں کا اقرار کر لینا سو آئیے خداون کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے کیونکہ میرے عزیزوں ہر نئے سال کے اندر ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اس سال میں اپنے گناہوں سے پھر جاؤں گا اس سال میں توبہ کر لوں گا اس سال میں خداون کی حضوری میں جھکوں گا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وساطت سے خدا کا کلام ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے آئیے ہم دیکھیں گے خداون کے پاک کلام میں سے مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کی کلیسیہ کے نام چھٹے باپ کی چھٹی آیت میں بڑی ہی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے آئیے ہم خداون کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے خداون کا بندہ یوں بیان کہتا ہے چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لئے مسلوب کی گئی ہے کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں خداون کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو فریز ساللویہ میرے جزو بڑی ہی خوبصورت بات خدا کا بندہ بیان کرتا ہے اگر ہم غور کریں آپ جانتے ہیں ہمیں نیا سال کیوں ملا ہے خداون ہر سال ہمیں نیا سال اس لئے دیتے ہیں کہ وہ مواقع جو ہم کھو چکے ہیں خداون کی حضوری میں آنے کے وہ مواقع جو ہم نے زائع کر دیا ہیں خداون کی حضوری میں آنے کے اور وہ تمام ارادے جو خدا کے کلام کے مطابق ہماری زندگی میں پورا ہونا تھے لیکن ہم نے اس کارسازی کے اندر حصہ نہیں لیا اور خداون کے کلام کو علاؤ نہیں کیا کہ وہ ہماری زندگی کے اندر وہ کام کر سکے جو خداون در روحانی طور پر ہماری زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اس لئے میرے عزیزو خداون کا بندہ پالوس اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ آج جو چیز ابھی ہم نے یہاں پر پڑی ہے یہاں پر چھٹے باپ کی چھٹی آیت کے اندر بڑی ہی خوبصورت بات لکھی ہے چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لئے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے گناہ کا بدن بیکار ہو جائے اس کے اندر کوئی مومنٹ نہ رہے وہ دوبارہ حرکت نہ کر سکے سپوز جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فیزیکلی طور پر بلکل تندرست نظر آتے ہیں صحت مند نظر آتے ہیں اور خدا نہاستہ کوئی بیماری ہم پر جب اٹیک کرتی ہے پیرلائز کا اٹیک جب باڈی پر ہوتا ہے تو باڈی پھر اس کے وہ حصے جس پر پیرلائز کا اٹیک ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ مردہ ہو جاتے ہیں نکارہ ہو جاتے ہیں وہ کام نہیں کرتے بلکہ کیا ہوتا ہے ان عزا کو جن کے وسیلہ سے ہم بڑا بوجھ اٹھا سکتے ہیں وہ عزا جن کے وسیلہ سے ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہمارے عزا جو ہیں اس بیماری کے وسیلہ سے مردہ ہو جاتے ہیں اور ہم کیا ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں ان عزا کو جو بہت سبوج اٹھا سکتے ہیں بہت سے کام کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ بتاتے ہیں ہمیں کہ بھئی میں اپنی جھوانی کے اندر ایسے کام کرتا تھا اب اس بیماری نے آکے مجھے جکرن لیا ہے جب سے اس نے مجھے جکرہ ہے وہ ہاتھ وہ پاؤں باڈی کا وہ حصہ مومنٹ نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا کیونکہ وہ بیماری اس پر غالب آ گئی ہے اور اس بیماری کے وسیلہ سے وہ باڈی کا حصہ کیا ہو گیا ہے وہ پیرلائز ہو گیا ہے مردہ ہو گیا ہے اور وہ کام نہیں کر رہا اسی طرح خداون کا بندہ پالوس بھی آج ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اپنے بدن کو یسو مسیح کے اس کلام کے وسیلہ سے کیونکہ یسو مسیح نے کیا کیا یسو مسیح نے ہماری خاطر میری خاطر آپ کی خاطر سلیب پر جان دی ہے اور اس نے اپنے بہیوئر کو ایسا ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ میرے عزیزوں ہم اس کی اگر پیروی کریں تو کوئی ہمیں ہمارا مخالف نظر نہیں آئے گا کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے پر آج میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میرے عزیزوں بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر وہی حسد بغز کینا لڑائی جھگڑا مخالفت اور دوسروں کو نیچہ دکھانے کی بہت ساری کوششیں ہوتی ہیں تو میرے عزیزوں نیا سال کیا تبدیلی لے کر آیا ہماری زندگی کے اندر کیا ہم چینج ہوئے کیا ہم نے اپنی زندگی کو خداون کی مرضی کے مطابق گزارنے کے لئے اپنے آپ کو پرپیر کیا ہے ہم ہر کرسمس کے بعد یا کرسمس کے مہینے کے اندر پرپیر ہو رہے ہوتے ہیں کہ نیا سال آنے والا ہے بڑی خوشیاں منائیں گے اور خداون کے حضور میں آئیں گے تو میرے عزیزوں لیکن اگر نیا سال آ جانے سے وہی پرانی چیزیں آپ کے اوپر موجود ہیں یا آپ کے اندر موجود ہیں تو پھر نیا سال آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ مسیح اسو نے بھی اس بات کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے آپ دیکھیں مسیح اسو کس قدر دکھ میں تھے اور سلیب پر جو بڑا دکھ ہے اس بڑے دکھ کے اندر کتنے مخالف وہاں سلیب کے نیچے کھڑے ہیں رومی بادشاہ اور اس کے بعد پاکی فریسی اور اس کے بعد بہت ساری قوم مخالف نظر آ رہی ہے چند ایک فیور کے اندر ہیں لیکن میرے عزیز و مسیح اسو نے سلیب پر بھی کہا کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں آج ہم اپنے جوب پر بڑے خوش ہیں آج فیکٹری کے اندر ہم خوش ہیں اپنے آپیس کے اندر خوش ہیں دوسرے لوگوں میں بڑے خوش ہیں لیکن جیسے ہی ہم گھر میں آ جاتے ہیں اپنے بہین سے تفرقہ رکھتے ہیں اپنے بھائی سے تفرقہ رکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے تفرقہ رکھتے ہیں بیجا باتیں ان کے خلاف کرتے ہیں تو میرے عزیز و کیا نئے سال کے اندر ہم نے اپنے بدن کے ان عزا کو مردہ کیا ہے مسیح کے کلام کے مطابق کیونکہ پالوس واضح کہہ رہے ہیں چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے گناہ کا بدن بیکار ہو جائے پر آج ہم اس گناہ کے بدن کو بیکار نہیں ہونے دیتے ہم نے گزرے سال کے اندر بہت سارے ایسے معافقے جو ہیں وہ ضائع کر دیئے ہیں خدا ان کے کلام کو پڑھنے کے ہم ہر تپا یہی پلاننگ کرتے ہیں کہ اس سال میں بائبل پڑھوں گا اس سال میں زیادہ دعا کروں گا پاسٹس صاحب کہتے ہیں اب چرچ نہیں آتے اس سال میں کہوں گا چرچ آؤں گا میں پاسٹس صاحب کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں پاسٹس صاحب اس سال میں لازمی چرچ آؤں گا پھر آپ وعدہ کرتے ہیں پاسٹس صاحب اس دفعہ میں اس بات کو چھوڑ دوں گا یہ کمی میرے اندر موجود ہے پاسٹس صاحب اس سال میں اس چیز کو چھوڑ دوں گا یہ کمی میرے اندر موجود ہے لیکن میرے عزیزو ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ زندہ کلام ہے جو ہماری کمیوں کو دور کرے گا کیونکہ مسیح اس سنے ہمارے اس گناہ آلودہ جسم کے سارے گناہ اٹھا لیے اور اسی لیے پالوس اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے کس کے ساتھ مسلوب کی گئی اس مسیح کے ساتھ جو زندہ خدا ہے آج ہمیں گلہ ہے اپنے بھائی سے اپنی بہن سے اپنے رشتہ داروں سے عزیزوں کارب سے میرے عزیزوں یاد رکھیں خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یہ سکا تھا اسی لیے خدا کے کلام کے مطابق اگر ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو میرے عزیزوں ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں میرے ساتھ دیکھئے گا خدا ان کے پاک کلام میں سے مقدس پالوس رسول کا خط کلوسیوں کی کلیسیہ کے نام بڑی ہی خوبصورت بات خدا کا بندہ یہاں پر بیان کرتا ہے ہم اسے دیکھیں گے خدا ان کے پاک کلام میں سے تیسرے باپ کی سولویں آیت میں بڑی ہی خوبصورت بات کلوسیوں کے خط کے اندر لکھی ہوئی ہے یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کسرس سے بسنے دو اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لئے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ حالیلویہ خداون کے لئے کیا کریں خداون کے لئے سب سے پہلے کیا کریں گے اس کے کلام کو پڑھیں گے جب یہ کلام ہمارے اندر اندر اندرونی سائٹ پر کام کرنا شروع کرے گا تو پھر اندر سے تبدیلی برپا ہوگی کیونکہ مسیح صبح فرماتے ہیں جو کچھ انسان کے اندر ہے وہی اس کے اندر سے باہر آتا ہے اگر ہمارے اندر غصہ ہے اگر ہمارے اندر حسد ہے اگر ہمارے اندر بدت ہے کسی کے خلاف ہم اپنے اندر بو غزر رکھتے ہیں تو وہی باہر آئے گا اس لئے میرے عزیزو آج کھنڈا کا بندہ اس بات کو واضح کر رہا ہے اس سولوی آیت کے اندر کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کیسے بسنے دو ایسے بسنے دو کہ وہ تمہارے اندر کسر سے جمع ہو جائیں اس لئے تو دعوت فرماتے ہیں کہ خداون میں نے تیرے کلام کو میں نے تیرے اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں تو میرے عزیزو ہم نئے سال کے آنے سے پہلے یا نئے سال والے دن یا 31 دسمبر کو اپنے ان عزیزوں کو ان رشتہ داروں کو معاف تو کر دیتے ہیں لیکن میرے عزیزو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں معاف کرنے کے بعد ان باتوں کو ہمیں بھول جانا ہے کیونکہ جب وہ باتیں ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ یہ رپیٹ کی جا رہی ہیں تو پھر ہمارا غصہ پھر ابر آتا ہے لیکن جب آپ معاف کر دیں گے اور دوبارہ وہی بات ہوگی تو پھر آپ تسلی سے رہیں گے کیونکہ آپ نے کیا کیا ہے خدا کے کلام کو اپنے دل میں کسر سے بسنے دیا ہے اگر آپ کے دل کے اندر خدا کا کلام کسر سے نہیں بسا ہوا تو پھر یاد رکھے گا کہ آپ بھی برکت نہیں پاسکتے اور آپ کا گھرانہ بھی برکت نہیں پاسکتا اسی لئے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب خدا کے کلام کو اپنے دل میں آپ بسنے دیں گے تو پالوس اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں پالوس کہہ رہے ہیں کہ کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو اور اپنے دلوں میں پزل کے ساتھ خدا کے لئے مزا میر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو یاد رکھیں اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے کسی بات پر تو آپ خدا کے کلام کو کھول کر بھیٹ جائیں اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے آپ پرستش کرنا شروع کر دیں اگر آپ کو کوئی دکھ دے رہا ہے تو آپ خداون کی حضوری میں آ جائیں میرے عزیزو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں میری زندگی کے اندر بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں اور ایسی باتیں تھیں جو میں رکھتا ہوتا تھا لیکن خداون کا یہ فضل ہے کہ خداون نے مجھے سکھایا کہ میں اپنے مخالفوں کو اپنے گناہگاروں کو جو میرے لئے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسی بات رکھتے ہیں جو مجھے ناپسند ہے میں انہیں معاف کر سکوں بہت ساری باتیں ایسی ہیں انسان ہوتے ہوئے کہ خادم بھی اپنے دل کے اندر کچھ ایسی چیز رکھتے ہیں لیکن آج ہم نے کیا کرنا ہے میرے عزیزو ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے پاک کرنا ہے کیونکہ ہمیں آج کا کلام جو دیا گیا ہے یہ کلام یہی دیا گیا ہے کہ ہم اپنے بدنوں کو جو بدن ہیں ہمارے ان کو گناہ کے بدن کو بیکار کر دیں سو آئیں میرے عزیزو آج ہم وعدہ کریں خداون کے ساتھ کہ خداون تیرا فضل والا ہاتھ مجھ پر ٹھہرے میں تیرا بیٹا ہوں میں تیری بیٹی ہوں اس سال کے اندر میں تیرے کلام کو اپنی زندگی کے اندر کسرت سے بسنے دوں گی میں زیادہ سے زیادہ روحانی غزلیں زیادہ سے زیادہ گیت و مزہ میر گاؤں گی اور میں تیرے کلام کو کسرت سے اپنی زندگی میں رسیب کروں گی اور کروں گا سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو کسرت کی برکت دیں آئیں ہم اپنے سروں کو جکاتے ہوئے دعا کریں گے کہ خداوند آسامانی باپ ہمارے تمام دل کی مرادوں کو پورا کرے اور اس کی شفقت ہمیشہ ہماری زندگی پر چاہی رہے آئیں ہم اپنے خداوند کے سامنے وعدہ کریں گے کہ اے خداوند تیرہ شکر ہو کہ تُو نے اپنے کلام کے وسیلہ سے آج مجھے سرفراز کیا ہے آئیے ہم اپنے سروں کو چکائیں گے دعا کریں گے خداوند آسامانی باپ جلال کے بادشاہ تیرہ شکر بجال آتے ہیں گو کہ ہم انسان ہوتے ہوئے بہت کمزور ہیں لیکن اے خداوند تُو نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں آج گائیڈ کیا ہے کہ تیرہ کلام ہی زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے اے خداوند آج کا یہ کلام ہمارے زندگیوں کے اندر گہرہ اثر کرے رچ باس جائے تاکہ ہم تیس ساٹھ اور سو گناہ پالنا ہیں میں ترہ خادم دعا گو ہوں تیرے بیٹے بیٹیوں کے لئے جتنے یہاں پر خداوند اس وقت تیرے کلام کو سن رہے ہیں تیرا آسمان آج ان کے لئے کھل جائے تاکہ یہ اپنے بدن کو گناہ علودہ بدن کو مردہ کریں اور خداوند یہ تیری مرضی کو پورا کریں اور یہ سنام کو عزت و جلال ملے آج ہم سب کا چھکنا باعث سے برکت ہو میں دعا گو ہوں خداوند خدا تیرے پیاروں کے لئے کہ تُو انہیں اپنے قریب آنے کی تعفیق بخش اس سال کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ کلام پڑیں اور کسرہ سے اسے اپنے دل کے اندر سیف کر لیں اور خداوند روحانی گیت گاتے ہوئے روحانی غزلیں اور مضامیر گاتے ہوئے تیری حضوری میں حاضر ہوں اور خداوند خدا جب بھی کوئی ہماری مخالفت کریں تو ہم اپنے ربی معظم یہ سمسی کی مانت کہہ سکیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور آج ہمارا جھکنا باعث سے برکت ہو خداوند خدا میں دعا گو ہوں نیشنل نیوز چینل کے لیے کہ خداوند انہیں بھی کسرت کی برکت دیں اور خداوند خدا ان کی ساری ٹیم کو دن دگنی اور رات چاؤنی ترقیتا فرما نیشنل نیوز کے آنر کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے یہ کاوش کی ہے کہ خداوند تیرا کلام گھر گھر پہنچایا جائے تو خداوند ان کے گھرانوں کو اہل خانہ کو بھی کسرت کی برکات سے نواز اور اس کام میں ترقیتا فرما تھا کہ یہ تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں اور یہ سمسی ناصری کا نام استو جلال پائے آج کا کلام ہمارے زندگی میں کسرت سے کام کریں تاکہ ہم گھٹیں اور تو بڑھے ہم چھپیں اور تو دکھائی دے اور ہمارے زندگی میں یہ سمسی ناصری کا نام استو جلال پائے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلات سے آمین خداوند آپ سب کو کسرت کی برکت دیں کہ آپ سب نے خداوند کی حضوری میں وقت گزارا آج کے اس کلام کو اپنی زندگی میں ریسیو کرتے ہوئے اس کلام پر عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز کا اپنے پیارے بھائیوں کا خاص کر کے بھائی تارک کا جو یہ خدمت سار انجام دے رہے ہیں کہ خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچایا جائے پاسٹر بابر کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے اور نیشنل نیوز کے آنر کے لیے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ انتظام کیا خدا ان کی مرضی کے مطابق یسو کے نام کو حضرت و جلال ملے گوڈ بلیس یا ایوری ون خدا اندہ آپ سب کو بڑی برکت دیں موسیقی